دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چار لکی انسانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ واقعے میں ہی دنیا کے لکی انسان ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسن اوگلے دوستو جیسن جب اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو رازتے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوٹے رے ایک دکان کو لوٹ رہے ہیں اور وہ بہار کھڑی پولیس پر بھی فائرنگ کر رہے ہیں اتنے میں ایک گولی جیسن کو بھی لگ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے لیکن جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ گولی اسے نہیں لگی ہے تو وہ اپنے شرک اندر رکھے ہوئے موبائل کو نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گولی موبائل کو لگ گئی ہے اور وہ بچ گیا ہے دوستو یہ حادثہ واقعے میں ہی حیران کرنے والا تھا کہ گولی انہیں نہیں لگی اور موبائل کو لگ گئی اور وہ بچ گئے سمبورا کمبوڈیا کا رہنے والا یہ ویکتی قریب چار دن بینہ پانی اور کھانے کے زندہ رہا سال دوہزار اٹھارہ میں جب ایک ویکتی جنگل کے بیچ سے گزر رہا تھا تو اس کے ٹورچ دو پتھروں کے بیچ میں جا کر گر گئی جسے نکالنے کے چکر میں وہ بھی پتھروں کے بیچ میں گر گیا اور ان میں بڑی طرح فس گیا وہ مشکل سے ہی ہل پا رہا تھا اور قریب چار دنوں تک وہاں فسا رہا لیکن چار دنوں کے بعد اس کے بھائی نے اسے خوش لیا اور ایک ٹیم کے ساتھ دس گھنٹے کے آپریشن کے بعد اسے پتھروں کو کٹ کر اسے نکال لیا گیا گریک رسمیوسن دوستو سال دوہزار تین میں جب ایک ویکتی اپنے پلین کی مدد سے افریقہ کی جنگل سے گزر رہا تھا تب ہی اس کے پلین میں کچھ کرا بھی ہو جاتی ہے اور اس کا پلین نیچے کریش ہو جاتا ہے لیکن پلین کریش ہونے کے بعد جب وہ نیچے گرا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے دونوں پیل ٹوٹ گئے ہیں تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھیوں کا جھنڈ اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور پلین پر زور سے پیٹنا شروع کر دی جس سے وہ ہاتھیوں کا جھنڈ باگ گیا لیکن خوش قسمتی سے صبح میں اسے ریسکیو ٹیم کے دوارہ بچا لیا گیا ٹریمین ڈنکن دوستو سال دوہزار چھے میں ایک ویک تھی جو کہ ایک ریلوی ڈپائٹمنٹ میں کام کرتا تھا لیکن ایک دن اچانک پیر فسلنے کے کارار وہ ٹرین کے نیچے گر گیا اور اس کے شریر کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن اس نے ہار نہ مانتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں سے کچھ دور گھسیٹا کچھ ہی دیر میں وہاں کچھ لوگ آ گئے اور اسے ہوسپٹل لے گئے جب اسے ہوسپٹل لے جایا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گا لیکن چار مہینے کے علاج کے بعد اور قریب 20 سے زیادہ سرجری ہونے کے بعد وہ اسی ریلوی ڈپائٹمنٹ میں دوبارہ سے کام کرنے لگا دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں